بسم اللہ الرحمن الرحیم ملفوز کیا ہے ہائے ملفوز اس ہے کو کہیں گے جس کو مستقل حروف کی طرح استعمال کیا جائے اور واضح طور پر تلفز میں آئے یعنی کہ اسے گول ہے بھی کہتے ہیں اور اس کی مثالیں کیا ہیں جیسے ہوا را وغیرہ ہوا اور را وغیرہ ہائے ملفوز یعنی کہ وہ ہے جو جس کو مستقل حروف کے طور پر استعمال کیا جائے اور واضح طور پر تلفز میں آئے اسے ہائے ملفوز کہیں گے اور اسے گول ہے بھی کہا جا سکتا ہے دوسرے نمبر پر ہے ہائے مخلوط ہائے مخلوط عام طور پر اسے دو چشمی ہے اگر الگ بھی کہا جاتا ہے اور یہ مرقب آواز سے تبیر کی جاتی ہے اور باری آوازوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس کی کوئی مستقل حروف کی حیثیت یہ مستقل حروف کی حیثیت نہیں رکھتی اور یہ باری آوازوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے مثال کے طور پر گر راک وغیرہ یعنی ہائے مخلوط جو ہے اسے مستقل حروف کی حیثیت اصل نہیں بلکہ یہ باری آوازوں کے لیے مرقب آواز سے آپ اسے تبیر کر سکتے ہیں یعنی کہ مرقب آواز کے لیے یا مرقب لفظ کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اسے دو چشمی ہے بھی کہتے ہیں تیسے نمبر پر ہے ہائے مختفی یہ مستقل حروف کی حیثیت نہیں رکھتی اس کی اپنی کوئی آواز نہیں اپنے سے پہلے والے حرف کو اس طرح سہارہ دیتی ہے کہ اس کی حرکت قائم رہ سکے اس طرح اس کی حیثیت علامت کی سی ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں تھانا اسی طرح وقفہ یعنی کہ آخر میں جب یہ آئے گی تو یہ صرف اس کی کوئی آواز نہیں ہوگی بلکہ یہ سہارہ دینے کے لیے پہلے سے پہلے والے حرف کو سہارہ دینے کے لیے استعمال کی جائے گی تو اسے ہم کہیں گے ہائے مختفی تو پہلی ہائے ملفوظ ہیں جسے گولے بھی کہتے ہیں اس کی مرتقل حیثیت ہوتی ہے اس کے حروف کی اور اسے تلفز میں استعمال کیا جاتا ہے دوسری ہائے مخلوط ہے جسے دوچھ میہے بھی کہتے ہیں اور یہ مرکب آواز مرکب نفس کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور باری آوازوں کے لیے استعمال ہوتی ہے حرف میں تیسی ہائے مختفی ہے جو پہلے والے حرف کو سہارہ دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس کی کوئی آواز نہیں ہوتی ناظرین ہائے ملفوظ مخلوط اور ہائے مختفی پر تفصیلی جو ویڈیوز ہیں وہ آگے والے سبق میں جو ہیں وہ ہم بیان کریں گے آج بس اتنا ہی ویڈیو دیکھنا کا شکریہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ